اسلام علیکم ناظرین اور سمسیم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل ریٹینشن لسٹ کی پی ایس ایل ٹو تھاؤزن ٹوئنی ون کا ڈرافٹ جو کہ کل ہونے جا رہا ہے لاہور میں دس جنوری کو اور آج ساری فرنچائزز نے اپنی ریٹینشن لسٹ جو ہے وہ ٹیم کی جاری کی ہے اور حیران کن طور پر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں لاہور کلندس کی تو لاہور کلندس کے بارے میں یہ بات تھی اور فخر زمان کے بارے میں بھی یہ بات بہر آئی تھی فخر زمان نے بلکہ ٹوئٹ بھی کیا تھا شکریہ دا کیا تھا لاہور کلندس کا کہ چار سال ان کی طرف سے کھیلا ہے اور وہ ایک نئی جنوری بھی جا رہے ہیں جس سے لگ رہا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لاہور کلندس نے اس کے برعکس فخر زمان کو ریٹین کر لیا ہے اور ڈائمنڈ کیٹیگری میں ان کو ریٹین کیا گیا ہے اور یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ لاہور کلندس نے ان کے علاوہ ڈیویڈ ویزے کو ہاری سروف کو بینڈ ڈنگ کو دلبر حسین کو محمد حفیظ کو شاہین شاہ فریدی کو اور سہیل اختر کو ریٹین کیا ہے اس کے بعد اگر پیشاور ظلمی کی بات کی جائے تو موسٹ نوٹیبل اومیشن جس کی خبریں آ رہی تھیں میڈیا میں لیکن وہ کنفرم نیوز لیکن وہ لاہور کلندس نے ان کی یوٹن مارا اور پیشاور ظلمی نے حسن علی کو ریلیز کر دیا اور وہاب ریاض کو اور شوے ملک کو پلیٹینم میں کامان اکمان کو ڈائمنڈ میں اور لیونگ سٹون اور ہیڈر علی کو گولڈ میں ریٹین کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے باقی سب پلیئرز کو ریلیز کر دیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کور پلیئرز جو ہیں ان کے اردیت کی اس طرح کی ٹیم بناتے ہیں اور پیشاور کی جو ٹیم ہے وہ صرف بیٹسمنوں پر مشتمل ہے اس وقت وہاب ریاض کے علاوہ باقی سب بیٹسمنوں کو انہوں نے ریٹین کیا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ حسن علی بھی کس ٹیم میں جاتے ہیں حسن علی اس وقت ریلیز کر دیا گیا پیشاور ظلمی سے اور موسٹ پرابلی اسلامبار یونائٹڈ کی خبریں ہیں کہ پہلی پک انہوں نے کرنی ہے تو وہ حسن علی کو پک کر سکتے ہیں ان کو بولر بھی چاہیے تو دیکھنا ہوگا کہ حسن علی کدھر جاتے ہیں وہ ایک بڑا نام ہے جو ریلیز کر دیا گیا پیشاور ظلمی سے خبریں یہی ہیں کہ پیشاور ظلمی حسن علی کو کسی نچلی کیٹیگری میں شامل کرنے پر راضی تھی لیکن حسن علی کو وہ بات قابل قبول نہیں تھی اس لئے ان کو ریلیز کر دیا گیا اور وہ میوچل انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ پیشاور ظلمی کو چھوڑ گئے ہیں پیشاور ظلمی کے بعد اگر کراچی کنگز کی بات کی جائے اور موسٹ نوٹیبل جو چیز ہوئی ہے وہ لاgt سیزن انہیں نے اسلامباد یونیٹڈ میں آگئے ہیں پ Excelsus اے دیکھنے بات ہےättے یہ ایسا قدم کیوں اٹھا ہے کیونکہ بڑے سالوں بعد دو یا تین سیزنز بعد کراچی کا ایک میڈل آرڈر اور ایک کہہ لیں آپ ٹاپ آرڈر جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بڑی مشکل سے ایک بنا تھا جس کور کے اردگرد انہوں نے ٹیم بنائی تھی اور اب انہوں نے الیکس ہیلز کو در بھیج دیا حالانکہ وہ فائنل بھی جیتے ہیں اور الیکس ہیلز کی بڑی اچھی کارگردگی بھی رہی ہے والٹن کو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی ریلیز کر دیا جو کہ ایک بڑا نام رہے ہیں کراچی کینگز کی فرنچائز میں اس کے علاوہ ان کے کپتان عماد وسیم ڈائمند میں ریٹین کیے گئے اور آمیر یامین انہوں نے گولمن کو شجیل کان کو ریٹین کیا ہے وقاس مقصود کو سلور میں ریٹین کیا اور ارشد اقبال کو امرجنگ میں اس کے بعد اگر اسلام بھائی یونیٹڈ کی بات کیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکس ہیلز کو ٹریڈ کر کے وہ کامیاب رہے ہیں شداب خان پلیٹینم میں انہوں نے ریٹین کیا کولین منرو کو فہیم اشرف کو ڈائمند میں ریٹین کیا گیا ہے حسین طلت کو گولڈ میں ریٹین کیا گیا جو کہ ان کے برینڈ ایبیزیڈر بھی ہیں عاصف علی کو گولڈ میں ریٹین کیا گیا ہے اس کے علاوہ سلور کٹیگری میں زفر گوھر اور موسیٰ خان کو ریٹین کیا گیا ہے تو اسلام بھائی یونیٹڈ میں ہمیں شاید دیکھنے کو ایک ری یونین ان ٹرائو کا تینوں کا دیکھنے کو ملے جو پاکستانی ٹیم کا بھی حصہ ہے بہت شدوز بھی ہیں شداب خان حسن علی اور فہیم اشرف اور کہا یہ ہی جا رہا ہے کیونکہ شداب خان اسلام بھائی یونیٹڈ کے کپتان بھی ہیں کہ فہیم اشرف کے ساتھ حسن علی کو اسلام بھائی یونیٹڈ پک کرے گا انہیں ایک بولر کی بھی ضرورت ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے سینے میں محمد سمی کی کمی انہیں محسوس ہوئی تھی کوئی ایسا فاس بولر لوکل پلیئرز میں سے تو دیکھنا ہوگا کہ اسلام بھائی یونیٹڈ حسن علی کو پک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں جو کہ موشبابلی ہمیں لگ رہا کہ انہیں پک کریں گے اس کے علاوہ اگر ملتان سلطان کی بات کی جائے تو شاہد افریدی اور رائیلی رسوع کو انہوں نے پلیٹینم کٹیگری میں ریٹین کیا ہے اس کے علاوہ عمران طاہر کو جو کہ ان کے منٹور بھی ہوں گے منٹور کے طور پر بھی کھیلیں گے اس سیزن میں ان کو اور سحیل تربین کو ڈائمنڈ کٹیگری میں اور خوشدل شاہ کو بھی ڈائمنڈ کٹیگری میں ریٹین کیا گیا ہے ان کے علاوہ جیمز ونز شان مسعود اور عثمان قادر کو گولڈ میں ریٹین کیا گیا ہے اور یہاں پہ موسٹ نوٹیبل اومیشن جو ہے وہ رہا ہے جنیت خان کا اور محمد عرفان کا دونوں فاس بولرز جو کہ کھیلے تھے ملتان سلطان کی طرف سے پچھلے تین چار سیزن سے اور یہاں پہ ایک اور نام ہے محمد علیاز کا ینگ فاس بولرز ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا تو دیکھتے ہیں محمد علیاز کو کون پک کرتا ہے اور جنیت خان ویدر ہی گیٹس پکڈ اور نوٹ اور محمد عرفان کی چانسز بھی بلیک ہیں کہ ان کو کوئی پک کرے تو یہ تھی ناظرین ڈیٹیل ریٹینشن لسٹ کی اور کل ایش بیل پی ایسرل کا ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے لاہور میں دس جنوری کو تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا کمبینیشن بنتا ہے ٹیموں کا کون سے کمبینیشن کے ساتھ وہ جاتی ہیں اور پہلی پک جو ہے وہ اسلام بھائی یونیٹیٹ حسن علی کی کرتی ہے یا نہیں یہ کچھ بڑے نام ہے حسن علی احمد شہزاد جنیت خان جو کہ ایویلیبل ہیں اس وقت ٹیمز کی سیلیکشن کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ کون ان اپک کرتا ہے اور کون نہیں مزید اپ ڈیٹس اور بریکنگ نیوز اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سمسیم ٹی وی اور ہمارے ساتھ رہیے شکریہ